اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہوتا ہے اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل کا مالک ہے اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر کمزور ہے اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اگر تیزی سے بولتا ہے تو وہ شخص آپ نے اندر کچھ اراز رکھتا ہے تو اس شخص آپ کو یعنی ایٹیت کرنے چاہیے اندرونی سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو یا تو آپ کی خوش ہے کی وجہ ہوتا ہے یا دک کی وجہ مطابق خواب میں مطالعہ نہیں کہہ جا سکتا کیونکہ خواب دیکھنا اور پڑھنا دماغ کے دو مختلف سائٹ کی فنکشن ہے جو خواب کے دوران ایک ساتھ کام نہیں کرتے ہیں ہم اس ٹوین یا آواز سے ہم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں جو ہماری صبح کی اللہ رام ٹوین ہو دن میں بھی کبھی کہیں سنائیں دے تو تکلیف ہوتی ہے یہ سائیک اس کی مطابق ایک سوار کے جواب کسی کا نیا پین گیپ کیا جائے اور کچھ لے کر چک کرنے کو کہا جائے تو نئے ڈیسیون فیسد لوگ اپنے نام لگتے ہیں ایک عورت زیادہ سے زیادہ ڈیسیون گھنٹی ہی کسی بات کو سگریٹ کر پاتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی تو پلیس میرے چنل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو ایسے ویڈیو وقت میں مل جائے موسیقی